جی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں پی ایس ڈبلیو پہ چند دن سے ایک دو ویڈیو میں نے بنائی تھی جو بہت زیادہ میرے پہ قویسٹننگ ہوئی تھی بہت زیادہ قویسٹن ریز کیا گیا تھا کہ کوئی لنک دے دیں کوئی پروف دے دیں کہ پی ایس ڈبلیو پہ بھی انہوں نے کریک ڈاؤن کا سوچ دیا ہوا ہے فولے این فائنل تو سر چودہ مئی چودہ مئی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کریک ڈاؤن کتنا ہوگا سٹوڈینٹ ان انٹرنیشنلی جو ہے یوکے میں اب نیکسٹ کتنا آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا جی ہاں چودہ مئی انانس کر دیا ڈیٹ گورنمنٹ نے کہ چودہ مئی کو پی ایس ڈبلیو کا فائنل کر دیں گے کہ انہوں نے کیا پلان بنائی ہے اور کیا یہ اپنا نیو لا جو ہے وہ سٹوڈینٹس پہ لاغو کرنے جا رہے ہیں چودہ مئی ان کی سٹوڈینٹ کی نجات کا دن ہوتا ہے یا ان پہ کوئی بم گرنے والا ہے چودہ مئی کو فائنل ہونے والا ہے یہ سب کچھ چودہ ہمیں لاسٹ ڈیٹ ہے جو بھی پہلے آگے جائے گا پی ایس ڈبلیو سے مل جائے گا اگر کلوز ہوتا ہے تو چودہ مئی کے بعد جو سٹوڈینٹ آئیں گے انہیں پی ایس ڈبلیو نہیں ملے گا ایک تو بات یہ کلیر ہو گئی اور یہ بھی بات کلیر ہو گئی کہ یوکے میں جو موجود لوگ ہیں ان کو پی ایس ڈبلیو چھے ماہ کا ملے گا ایک سال کا ملے گا دو سال کا ملے گا یا تھریش شورڈ یا ایسے سکیل ورک ویزہ انہوں نے بند کر د دیں گے تو یہ سب ڈیسائیڈ ہونے والا ہے چودہ مئی کو تو لہذا سٹوڈینٹ آہ ماشاءاللہ رمضان چل رہا ہے جائنباد پہ بیٹھ جائیں اور اپنے مقدر کا فیصلہ اللہ پاک سے کروا لیں کہ یوکے کی گورنمنٹ اب کیا کرنے جا رہی ہے ملتے ہیں چودہ مئی کو کیا اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کو ضرور شلح شیئر کروں گا